اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننیانوے نام ہے جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے جو شخص ان کو حبز کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالی کے ننیان نوے نام اس کے معنی اور اس کی فضیلتیں کچھ اس طرح سے ہیں اللہ کا نام جو شخص روزانہ ایت ہزار بار یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و سبحات دور ہو جائیں گے اور عظمت و یقین کی قوت نصیب ہوگی جو لا الاد مریض قصد سے یا اللہ کا ودھ رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی اے بے حد رحم کرنے والے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دن سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی بڑا محربان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر محربان ہو جائے گی الملک حقیقی بادشاہ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالکو قسرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک دنی فرما دیں گے القدوس پاک ذات جو شخص روزانہ جوال کے بعد اس اسم کو قسرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا السلام بے عیب ذات جو شخص قسرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ یا اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے المؤمن امن و ایمان دینے والا جو شخص کسی خوف کے وقت چھ سو تیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کی خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا المہیمن نگرانی کرنے والا جو شخص گسل کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے سو مرتبہ یا اسم پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مبتلا ہے العزیز اے سب پر غالب جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز وہ مستاغنی بنا دیں گے اور جو شخص نماز فضل کے بعد ایک تاریس مرتبہ پڑھتا رہے انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور زلت کے بعد عزت پائے اے سب سے زبردست جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و وقت ہر سے محفوظ رہے گا اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نفس کرا کے پہنے گا اس کی حیبت و شوقت لوگوں کے بلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی اے بڑائی اور بزرگی والے جو شخص قصر سے اس اسم کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے اور اگر ہر کام کی شروعات میں یہ اسم باقصر پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا اے پیدا کرنے والے جو شخص سات روز تد سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ہمیں سا یہ اسم الخالق پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ پاک ایک فرشتہ پیدا کر بیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے البارئ اے جان ڈالنے والے اگر بانچ عورت سات روز روز رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ البارئو پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی المصور اے صورت دینے والے اگر بانچ عورت سات روز روز رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ المصورو پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی الغفاع اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے جو شخص نمازِ جمعہ کے بعد سو مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے دا انشاءاللہ اس پر مغفرب کے آساز ظاہر ہونے لگیں گے اور جو شخص نمازِ اسر کے بعد روزانہ یا غفارو اغفر لی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بکشے ہوئے لوگوں میں داخل کریں گے اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو و کسرت سے اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گے اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اے سب کچھ عطا کرنے والے جو شخص فکر و فاقہ میں گرفتار ہو و قسرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاست کی نماز کے آخری سزدے میں چالیس مرتبہ یا اسم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فکر و فاقہ سے انشاءاللہ اس کو حیرت انگیز طریقہ پر نجات دیں گے اور ادھر کوئی خاص حاجت پیش ہو تو گھر یا مسجد کے سہن میں تین بار سزدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی اے بہت بڑے رزق دینے والے جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں حرقیس نہ آئے گی داہینے کونے سے شروع کرے اور موک بلا کی طرف رکھیں الفتاح اے بہت بڑے مشکل کشا جو شخص نماز فضل کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر ستر مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا العلیم اے بہت وسیع علم والے جو شخص قصص سیع عالموں کا ورد ترے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معارفت کے دروازے کھول دیں گے القابض اے روزی تنگ کرنے والے جو شخص روٹی کے چاروں لکمہ پر اس اسم کو لکھ کر چالیس دن تک کھائے گا بھوک پیاس زخم اور درد وغیرے کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا الباسط اے روزی فراخ کرنے والے جو شخص نماز چاست کے بعد آسمان کی زانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ دس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اور مو فرحات پیرے گا اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ گنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اے پرست کرنے والے جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ یا خافظو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت انشاءاللہ پوری اور مشکلات تور فرما دیں گے جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر ستر بار الخافظو پڑے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہوگا اے بلند کر دینے والے جو شخص ہر مہینے کی چودوی رات کو آدھی رات میں سو مرتبہ اور رافعو پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز اور تونگر بنا دیں گے اے عزت دینے والے جو شخص پیریا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب چالیس مرتبہ یا معز پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت و باوقار بنا دیں گے اے زلت دینے والے جو شخص پچھتر مرتبہ یا مزل پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسد و ظالموں اور دشمنوں کے شل سے محفوظ رکھیں گے اگر کو خارج دشمن ہو تو سزدہ میں اس کا نام لے کر کہ اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے سر سے محفوظ رکھ دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی اے سب کو سننے والے جو شخص جمعہ رات کے دن چاست کی نماز کے بعد پانسو یا سو یا پچاس مرتبہ یا سمیع پڑھے دا انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی درمیان میں کسی سے بات حرگز نہ کرے اور جو شخص جمعہ رات کے دن فضل کی سنتوں اور فرض کے درمیان سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے البصیر اے سب کچھ دیکھنے والے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ یا بصیر پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے الحاکم اے حاکی میں مطلق جو شخص آخر شب میں انہان نب مرتبہ باوضو یہ اسم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے اور جو شخص جمعہ کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف الحام سے نوازیں گے العدل اے سرطپہ انصاف جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر العدلو لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لئے مسخرگ پرماریں گے انشاءاللہ اللطیف اے بڑے لطف و کرم کرنے والے جو شخص ایک سو تیتیس مرتبہ یا لطیفو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے جو شخص فکر و فاقہ دکھ بیماری تنہائی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو نفل پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا الخبیر اے باخبر اور آگا جو شخص سات روز تک یہ اسم باکسرت پڑھے گا انشاءاللہ اس پر پوسیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو وہ باکسرت اس اسم کا وید کرے انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی الحلیم اے بڑے بردبار جو شخص اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی العظیم اے بڑے بزرگ جو شخص اس اسم کا باکسرت وید رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی الغفور اے بہت بخشنے والے جو شخص اس اسم کا باکسرت وید رکھے گا انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاق میں برکت ہوگی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شزدہ میں یا ربک فر لی تین مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے الشکور اے قدردان جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مقتلا ہو و اس اسم کو اکتالیس مرتبہ روزہ نہ پڑھے انشاءاللہ اسے رہائی نصیب ہوگی العالی اے بہت بلند جو شخص اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبہ کی بلندی خوشحال اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی الكبیر اے بہت بڑے جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو و سات روزے رکھے اور روزہ نہ ایک ہزار مرتبہ یا کبیرو پڑھے و انشاءاللہ اپنے عہدہ پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی و بڑتری نصیب ہوگی الحافظ اے سب کے محافظ جو شخص باکسرت یا حفیظو کا بدھ رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا و انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خکرہ اور نقصان سے محفوظ رہے گا المقیت اے سب کو روزی و تعونائی دینے والے جو شخص پانی میں سات مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود پانی پیے گا یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگے گا تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا الحسیب اے سب کے لیے کفایت کرنے والے جو شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو و حجوم رات سے شروع کر کے آٹھ روز تک صبح شام ستر مرتبہ حسیب یا اللہ حسیب پڑھے ہوئے انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا الجلیل اے بڑے اور بلند مرتبے والے جو شخص مشک زافران سے اس اسم کو لتر اپنے پاس رکھے گا اور با قصرت یا جلیلو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت عطا فرمائیں گے الکریم اے بہت کرم کرنے والے جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریمو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اس کو علماء و سلحہ میں عزت نصیب فرمائیں گے الراقیب اے بڑے نگہبان جو شخص اپنے اہل و آیال اور مال و منال پر سات مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر روزانہ دم کرے گا اور یا رکیبو کا ورد رکھے انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا المجیب اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے جو شخص قصرت سے یا مجیبو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگے گی الواسع اے اسط والے جو شخص با کسرت یا واسع کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کو ظاہری اور باطنی غینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے الحکیم اے بڑی حکمتوں والے جو شخص قصرت سے یا حکیمو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے جس شخص تا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وحبابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا الودود اے بڑے محبت کرنے والے جو شخص ایک ہزار مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھوڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی المجید اے بڑے بزرگ جو شخص کسی سنکرامک روک اپدنش کسٹ وغیرہ میں گرفتار ہو و تیرہ چوندہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد باقصد اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا الباعث اے مردوں کو زندہ کرنے والے جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاک رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ یا بائیسو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا اے حاضر و ناظر جس شخص کے بیوی یا اولاد نہ فرمان ہو وے صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رت کر اکس مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا الحق اے برحق و برقرار جو شخص چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سہر کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے انشاءاللہ غمشدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا الوکیل اے بڑے کارساز جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت باکسرت یا وکیلو کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا و انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا القوی اے بڑی طاقت و قوت والے جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور و مغلوم ہو و اس ظالم اور طاقتور دشمن کو دفع کرنے کی نیت سے بادتسرت اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا بے محل اور نہ حق یا ارگز نہ کریں المتین اے شدید قوت والے جس عورت کے دودھ نہ ہو اس کو المتین و کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں انشاءاللہ خوب دودھ ہوگا الولی اے مددگار اور ہمایتی جو شخص اپنی بیوی کے عادتوں خسلتوں سے خوش نہ ہو و جب اس کے سامنے جائے اس اسم کو پڑھا کرے انشاءاللہ نیک خسلت ہو جائے گی الحمید اے لائک تعریف جو شخص پینتالیس دن تک ترانب مرتبہ کنحائی میں یا حمیدو پڑھا کرے اس کی تمام بری خسلتیں اور عادتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی المحصی اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے جو شخص روٹی کے بیش ٹکڑوں پر روزانہ بیس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے اور کھائے تو انشاءاللہ مخلوق اس کے عدین ہو جائے گی المبدئ اے پہلی بار پیدا کرنے والے جو شخص سہر کے وقت حمیلہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیا نوے مرتبہ یا مبدئو پڑھے گا انشاءاللہ نہ اس کا حمل گرے گا نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا المعید اے دوبارہ پیدا کرنے والے گم شدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر مرتبہ یا معید پڑھیں انشاءاللہ سات روز میں واپس آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا المحی اے زندگی دینے والے جو شخص بیمار ہو وہ باتسرت المحی کا وید رکھے یا کسی دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے جو شخص نواسی مرتبہ المحی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے وہ ہر طرح کی قیت و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا الممیت اے موت دینے والے جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس مطی ہو جائے گا الحی اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے جو شخص روزانہ تین ہزار مرتبہ الحی کا ورد رکھے دا و انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا جو شخص اس اسم کو چینی کے برطن پر مشک اور غلاب سے لکھ کر پانی سے دھو کر پیئے یا کسی دوسرے بیماری کو پلائے انشاءاللہ شفائے کامل نصیب ہوگی القیوم اے سب کو قائم رکھنے اور سمحلنے والے جو شخص باتثرت اس اسم التیومو کا ورد رکھے انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہو اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے سورج مکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرے انشاءاللہ اس کی سستی و قاہلی دور ہو جائے الواجد اے ہر چیز کو پانے والے جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجدو کا ورد رکھے غزہ اس کے قلق کی طاقت و قوت اور نور انعیت کا باعش ہو الماجد اے بزرگی اور بڑائی والے جو شخص تنہائی میں یہ اسم اس قدر پڑھے کی بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے قلب پر انوار الہی ظاہر ہونے لگیں گے الواحد ال احد اے ایک اور اکیلے جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ الواحد ال احد پڑھا کرے اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا جس شخص کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اس کو اولاد سالح نصیب ہوگی اے بے نیاز جو شخص سہر کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر ایک سو پندرہ یا ایک سو پچیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے اس کو انشاءاللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہو اور جو شخص باوضو اس اسم کا وردزاری رکھے و انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے القادر اے قدرت والے جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر سو مرتبہ القادر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ظلیل و رسوہ فرما دیں گے ادھر و حق پر ہوگا اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو اتالیس بار یا قادر پڑھے انشاءاللہ و دشواری دور ہو جائے گی المقتدر اے پوری مقترط رکھنے والے جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد با قسرت المقتدر کا ورد کیا کرے یا کم سے کم پیز مرتبہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے المقدم اے پہلے اور آگے کرنے والے جو شخص جنگ کے وقت المقدم قسرت سے پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت انشاءاللہ عطا فرما دیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے اور جو شخص یا مقدم کا ورد رکھے گا وانشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے گا المؤخر اے پیچھے اور بعد میں رکھنے والے جو شخص قسرت سے المؤخر کا ورد ترے گا اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی اور جو شخص روزانہ سو مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھا کرے اس کو انشاءاللہ ایسا حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا الاول اے سب سے پہلے جس شخص کے لرکانہ ہوتا ہو و چالیس دن تک چالیس مرتبہ روز الاول پڑھا ترے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی جو شخص مسافر ہو و جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ الاول پڑھے انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا اے سب کے بات جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ الاخر پڑھا کرے اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ساری عمر کی کتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاکم بالخیر ہوگا اے اس پشت ظاہر جو شخص نمات اشراق کے بعد پانس سو مرتبہ الظاہر کا ورد کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے الباطن اے پوشی دعوی بنا جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطن پڑھ ترے انشاءاللہ اس پر باطن اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں محبت الہی پیدا ہوگا اے متولی اور متصرف جو شخص قسرت الوالی کا ورد رکھے گا وہ نگاہنی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا کورے آب خورے میں یا اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا المتعالی اے سب سے بلند و بڑھتر جو شخص قسرت سے المتعالی کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہوگی اور جو عورت حالت حیزم قسرت سے اس اسم کا وید رکھے انشاءاللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی اے بڑا اچھا سلوک کرنے والے جو شخص شراب نوشی زناکاری وغیرہ بدکاریوں میں گرفتار ہو روزانہ سات مرتبہ یا اسم پڑھے انشاءاللہ ان گناہوں کی عادت دنیا اس کے دل سے جاتی رہے گی اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے جو شخص نماز چاست کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی اور جو شخص کسرت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام کام آسان ہوں گے ادھر کسی ظالم پر دس مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے خلاصی نصیب ہوگی المنتقم اے بدلہ لینے والے جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو و تین جمعہ تک با کسرت یا منتقیم پڑھے اللہ تعالی اس سے خود انشاءاللہ انتقام لے لیں گے العفو اے بہت زیادہ معاف کرنے والے جو شخص کسرت سے العفو پڑھا کرے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے الرعوف اے بہت بڑے مشفق جو شخص کسرت سے یا رفعو کا ورد رکھے انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائیں گی اور وہ مخلوق پر اور جو شخص دس مرتبہ دروس شریف اور دس مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا دوسرے غزبناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ رفع ہوگا مالک الملک اے ملکوں کا مالک جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالی اس کو گنی اور لوگوں سے بنیاز فرما دیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا ذو الجلال وال اکرام اے عظمت و جلال اور انام و اکرام والے جو شخص قسرت سے ذو جلال وال اکرام پڑھے گا اللہ تعالی اس کو عزت عظمت اور مخلوق سے مکتی پردان کرے گا المقصد اے عدل و انصاف قائم کرنے والے جو شخص وشوسوں سے محفوظ رہے گا اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لئے سات سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا الجامع اے سب کو جمع کرنے والا جس شخص کے اپنو کو تربی تر کر بیا گیا ہو و چاشت کے وقت گسل کرے اور پر ایک انگلی بند کرتا جائے آخر میں دونوں ہاتھ مو پر پھیرے انشاءاللہ جلدی جمع ہو جائیں گے اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ جو شخص روزانہ ستر مرتبہ یا غنی یوں پڑھا ترے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا المغنی اے بے نیاز و غنی بنا دینے والے جو شخص اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر گیارہ سو مرتبہ وظیفہ کی طرح یہ اسم پڑھے تو اللہ تعالی اس کو ظاہری و باطنی غناء عطا فرمائیں گے صبح کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشان کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کریں اے روک دینے والے ادھر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت بیس مرتبہ یہ اسم پڑھا کریں انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور باحمق انس و محبت پیدا ہو جائے جو شخص باقصد اس اس مکاورد رکھے گا انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا ادھر کسی خاص اور جائز مقصد کے لئے پڑھے تو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا اے ضرر پہنچانے والے جو شخص شب جمعہ میں صرف سو مرتبہ ازار پڑھا ترے و انشاءاللہ نام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا اے نفع پہنچانے والا جو شخص کشتی یا کسی اور سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع قصد سے پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا جو شخص بیوی سے جمعہ کے وقت یہ اسم پڑھ لیا کرے اسے انشاءاللہ اولاد سالح نصیب ہوگی اے سرطپہ نور اور نور بخشنے والا جو شخص شب جمعہ میں سات مرتبہ سورہ نور اور ایک ہزار ایک مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا اے سیدھا راستہ دکھانے اور چلانے والے جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مہ کر کے باکسرت یا ہاتھ یوں پڑھے اور آخر میں چہرہ پر ہاتھ فیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معارفت میں شامل ہو جائے گا اے بے مسائل چیزوں کو ازاد تبایابدی اس سماوات والارضی پڑھے انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا الباقی اے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے جو شخص اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے الوارث اے سب کے بعد موجود رہنے والے جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سومت تبای یا وارث پڑھے انشاءاللہ یہ رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بخیر ہوگا اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ پڑھے ہر طرح کی حیرانی و پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا الراسید بہت رہنمائی کرنے والا جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں پریر رت ہوگی اے بڑے صبر و تحمل والے جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے و انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمن و حاسدوں کی زبانیاں بند رہے گی جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو و ایک ہزار بیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس سے نزاق پا جائے گا ناظرین اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے کافی محنت لگی ہے ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت اس ویڈیو کو بنانے میں لگ گیا ہے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا کم سے کم ایک لاکھ لائک کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹارگیٹ آپ لوگ پورا کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں اور میری امید کو آپ لوگ ٹوٹنے نہ دے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اتنا بھر دے کہ یوٹیوب کا سٹورج بھی سوچ میں پڑ جائے